تو ناظرین اس پروگرام کی شروعات کرتے ہیں اور سب سے پہلے دعوت دیتے ہیں مشتاق احمد کو جن کا تعلق رمبن سے ہے وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَ مِنْ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى تَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَا هَذَا غُلَامُ وَأَسَرُّهُ بِضَاعَةٌ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ ماشاءاللہ قاری مشتاق صحابہ طرز بھی اچھا ہے لہجہ بھی اچھا ہے لیکن آپ جو ہے نا علف کو بہت زیادہ کھنچتے ہیں جہاں علف کھنچتا نہیں چاہیتا ایک علف کے برابر کھنچتا چاہیتا سوہ کھڑا مد کہتا ہے نا کھڑا زبر اس کو بولتا ہے آپ اس میں کھنچتا زیادہ پیدا کردے بہت اللہ آپ نے خوب پڑا آئندہ بھی مہد کیجئے اچھا پڑیں گے انشاءاللہ اللہ تعالی مزید طرق ینایت کریں آمین